السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة النساء آیت نمبر چھل بیس اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفقی ونفثی یرید اللہ لیبین لکم اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے وادح کر دے وَيَعْدِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور تم سے پہلے لوگوں کے جو رستے تھے اس کی تمہیں رہنمائی کرے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور وہ تم پر رجوع کرے تمہاری توبہ قبول کرے وَاللَّهُ عَلِي مِن حَكِيمِ اور اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے اللہ تعالی تمہارے لیے واضح کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی نے حلال رشتے بھی بتا دیئے حرام رشتے بھی بتا دیئے جائز اور نجائز سب بتا دیا کہا یہ ساری تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ اللہ ہر چیز کو واضح کرنا چاہتا ہے اور کوئی بھی دین اسلام کا حکم اللہ تعالی نے اس کو مبہم نہیں چھوڑا اور خاص طور پر وہ جس کا تعلق عقیدے یا عمل سے ہے ہاں کچھ چیزیں اللہ تعالی نے ازمائش کے طور پر متشابہ نازل کی ہیں ان چیزوں کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا ان کا تعلق صرف اور صرف ماننے اور نہ ماننے سے ہے مثال کے طور پر کچھ قریبات ایسے ہیں اس کا کیا معنی ہے کسی کو نہیں بتا یہ ایسی طرح اللہ تعالی کی جتنی صفات ہیں اس کی کیفیت کیا ہے اللہ کا ہاتھ ہے وہ کس طرح کا ہے اللہ تعالی کا لیے جو صفت قدم آئی ہے وہ کس طرح کا ہے یہ کیفیت نہیں بیان کی گئی بس اتنا اس پر ایمان لانا ہے لیکن جن چیزوں کا تعلق عمال کے ساتھ ہے اللہ تعالی نے ان چیزوں کو کھول کے بیان کر دی اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسی شریعت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات تاریخ رات اس کے روشن دن کی طرح آیا ہے یعنی اس کی رات اور اس کا دن برابر ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو واضح نہ ہو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر مسائل کی وضاحت نہیں ہے اس لئے ہمیں فقہ لینی پڑتی ہے ہمیں کسی نہ کسی امام کی تقرید کرنی پڑے گی در حقیقت ان لوگوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے جو بندہ قرآن کو سمجھتا ہے اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی ہاں تمام آئمہ فقہہ ان کی جو آراج ان کے اشتہادات ہیں اس کو لیں اس سے فائدہ لیں اس کا مطالعہ کریں ان کی زندگیوں کا نچوڑ اور ان کی محنتیں ہیں اس سے استفادہ کیجئے لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو یصل بنا دیں اور قرآن ندیس کو ان کے تابع کر دیں جی وہ قرآن ندیس ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں جو وہ کہیں گے ہم وہی مانیں گے یہ غلوب ہے کیا وہ انسان نہیں اسے غلطی نہیں لگ سکتی یہ درجہ صرف اور صرف ایک نبی کے لیے ہے اللہ کے بعد مخلوقات میں سے یہ درجہ ایک نبی کا ہوتا ہے کہ جو جو کہے گا وہ کرنا ہے اس پر پوچھنا نہیں ہے کیوں نہیں ہے باقی ہر عمتی کا جو عمل ہے وہ قرآن ندیس کے تابع ہے محتاج ہے قرآن ندیس کی مور لگے گی تو قبول نہیں تو نہیں اللہ چاہتا کہ وہ تمہارے لئے بیان کر دے اب بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن کو کھول دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا اور دوسرا طریقہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک نبی کو بیجا لِتُبَيِّنَ لَهُمَّا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ ان پر اترنے والی چیزوں کو کھول کھول کے بیان کریں گویا کہ نبی کی جو ذات ہے نبی کی جو حدیث ہیں یہ بھی بیان ہے قرآن کا قرآن کی تفصیل جو اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا گویا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا اسی لئے اہلِ علم نے جو منکرِ حدیث ہے اس کو کافر قرار دیا اگرچہ اس کے اندر تفصیل ہے لیکن وہ کفر ہے منکرِ انکارِ حدیث کفر ہے يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ اللہ چاہتا کہ وہ تمہارے لئے چیزوں کو واضح کر دے وَيَهْدِيَكُمْ اور وہ تمہاری رہنمائی کرے سُنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے یعنی جس طرح پہلے نیک لوگ گزرے اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ گزرے اللہ ان کے واقعات اور ان کے معاملات تمہارے سامنے اس لئے رکھتا ہے تاکہ تم ان کو دیکھ کر اپنے لئے رستہ بنانا آسان ہو جائے وہ تمہارے لئے نمونہ اور مثال کے طور پر ہے اور اسی طرح جن کو اللہ نے حلاق کیا تباہ کیا وہ بھی تمہارے لئے نمونہ اور مثال ہیں ایک اچھائی کی مثال جنہوں نے اللہ کی بات مانی اور ایک برائی کی مثال یعنی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی دونوں مثالیں اللہ نے تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیں اب جدر چاہتے ہیں مائل ہو جاؤ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے تم پر رجوع کرنا چاہتا ہے یعنی کہ تم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ کے حلال و حرام میں جائز اور نجائز میں اس میں توبہ کرو اللہ یہ چاہتا ہے توبہ کے لئے وہی شرط ندامت دل میں احساس شرمندگی آئندہ نہ کرنے کا عظم اور زبان سے اس کا اظہار اپنی غلطی کا جرم کا اقرار زبان سے اور اگر اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے تو اس کی تلافی کرنا یہ چار شرطیں ہیں توبہ کی وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور وہ تم پر توبہ کرنا چاہتا ہے یعنی کہ تمہاری توبہ کو لینا چاہتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اس لیے کہ اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے اس کے علم اور حکمت کا تقاضہ ہی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق اطافر میں